مووی کی سٹارٹنگ اونیل اور ڈکٹر فل کے ساتھ ہوتی ہے جو خود کو باتروم کے پائپ کے ساتھ اپنے پیاروں کو چین سے بندہ ہوا پاتے ہیں تب ہی ٹی وی کے سکرین پر بلی پپیٹ دیکھتا ہے جو ان سے کہتا ہے کہ تم دونوں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے دوسروں کی جان سے کھیلتے ہو اور آج تم ایک گیم کھیلوگے اپنی جان کو بچانے کے لیے وہ ان دونوں کو بتاتا ہے کہ اس ٹائم تم ایک جان لیوا گیس کو انہیل کر رہے ہو اور اب تمہارے پاس خود کو بچانے کے لیے صرف ایک ہی منٹ ہے نیل کو ایک آری دکھتی ہے جس کو لینے کے لیے وہ بہت جگار لگاتا ہے اور انلکی اس کو وہ مل بھی جاتی ہے نیل اپنے آپ کو اس سے کسی طرح فری کر لیتا ہے لیکن ڈکٹر فل زیادہ ہائپر ہونے کی وجہ سے گلتی سے اپنا پیر کاٹ لیتا ہے اور پھر ان دونوں کی گیس کی وجہ سے وہیں موت ہو جاتی ہے اگلے سین میں ہمیں ٹوم کو دکھایا جاتا ہے جو سوسائیڈ کرنے کے لیے اپنے ہی بلیڈ سے اپنی کلائی کو کاٹنے والا ہوتا ہے لیکن تب ہی وہاں سینڈی آ جاتی ہے اور اس کو حق کر لیتی ہے جس کی وجہ سے وہ بلیڈ ٹوم کے چیشٹ میں گھز جاتا ہے سینڈی ٹوم کو بتاتی ہے کہ اس نے کوڑی کا ملٹری سکور میں انویشن کرا دیا ہے سینڈی ٹوم سے پوچھتی ہے کیا تم پھر سے ڈیٹنگ کر رہے ہو سینڈی کے ہسپنٹ جورج کی دیتھ ہو چکی ہے اور وہ ٹوم سے بات کرنے میں اتنا بیزی ہو جاتی ہے کہ وہ ٹوم پر دھیان ہی نہیں دیتی ٹوم ٹینجن میں سلیپنگ بیلز دیکھتا ہے لیکن گلتی سے وہ وائگرہ کے ٹیبلٹ اٹھا کر کھا لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا پینس بہت بڑا ہو جاتا ہے جس پر ایک کیٹ بھی آ کر لٹک جاتی ہے کیٹ کو ہٹانے کے چکر میں ٹوم خود ہی بلڈنگ کی بالکنی سے نیچے گر جاتا ہے لیکن وہ بڑے پینس کی وجہ سے بچ جاتا ہے اگلے سین میں ہم ٹوم ریان کو ایک بار میں دیکھتے ہیں جو اپنے فرینڈ سی جی اور ملک کے ساتھ ہوتا ہے ٹوم کا میرلنگ سے ڈیووس ہو چکا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت اپسٹ رہنے لگتا ہے سی جی اور میرلنگ اس کو ایک جگہ کے بارے میں بتاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تم کو فریش ائر کی نیڈ ہے ٹوم کہتا ہے کہ میں وہاں کھاؤں گا کیا اتنا سن کر ملک اپنے میموریز میں کھو جاتا ہے جس میں سی جی اور وہ ایک ساتھ ایک ٹینٹ میں ہوتے ہیں اور سی جی کہتا ہے کہ آج میرا مون نہیں ہے لیکن پھر ان دونوں کا مون بن جاتا ہے اور ایک سونگ آتا ہے پھر وہ لوگ واپس پریزنٹ میں آ جاتے ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوم ان دونوں کے بات سن کر شوکٹ رہ جاتا ہے ٹوم پھر اپنے گھر آ جاتا ہے جہاں اس کی وائف بچوں کو ٹوم کے پاس چھوڑنے آئی ہوئی ہوتی ہے ٹوم ایک کیرلیس فادر ہوتا ہے اور وہ اپنے بچوں کو پہچانتا بھی نہیں ہے اس کی وجہ سے اس کے بچے اس سے گصہ ہوتے ہیں اور نراج بھی رہتے ہیں اس کے بعد کوجی کو دکھایا جاتا ہے جو اس کے اسسسٹنٹ سے نوریس کے لیے نیو نرس کے لیے بولتی ہے کوجی کہتا ہے لاشٹ ٹیم والی نرس کو کیا ہوا اس کی اسسسٹنٹ کوجی کو اس پرانی نرس کو دکھاتی ہے جو اس ٹیم بہت زیادہ دینجرس لگ رہی ہوتی ہے اور اس کے موں سے گرتے ہوئی سلائیوہ سے وہ لوگ اپنے اینملپ کو سیل کر رہے ہیں تب ہی وہاں سنڈی آ جاتی ہے اور کوجی پہلی نرس کی جنگہ سنڈی کو لے کر نوریس کے گھر چلا جاتا ہے جہاں سنڈی کو نوریس ملتی ہے جو اس کو بیڈ پر لٹانے میں کچھ زیادہ ہی ہی ہیلپ کر دیتی ہے تب ہی وہاں نوریس آ جاتا ہے اور وہ دونوں مل کر بیڈ پر لٹا دیتے ہیں پھر کوجی سنڈی کو گھر دکھاتے ہوئے کوئی چیزوں کو چھپانے لگتا ہے کیونکہ وہ ایک ہانٹیڈ ہاؤس ہوتا ہے پھر سنڈی کو ونڈو سے بہار ایک چرچ دکھائی دیتا ہے سنڈی جب گھر میں رکھے فریمز کو دیکھ رہی ہوتی ہے تب کوجی باتھروم میں ٹب میں ایک گھوش چائلڈ کو پانی میں دبا رہا ہوتا ہے دوسری طرف ٹوم اپنے بچے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہا ہوتا ہے اور اپنے بیٹے سے کہتا ہے جیسا بھی ہوں تمہارا باپ ہوں اور پتہ ہے نا باپ بننے کے لئے کتنا پسینہ بہانہ پڑتا ہے اس پر اس کا بیٹا اسے بولتا ہے کہ جب آپ کو پتہ لگے تو مجھے بھی بتا دینا تب ہی وہاں سنڈی آتی ہے اور ٹوم کی بولٹس اس کو لگ جاتی ہے ٹوم سنڈی کو اٹھانے کے لئے جاتا ہے اور اس سے سوری کہتا ہے سنڈی کہہ دیئے اٹس اوکے پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنا اپنا انٹرو دیتے ہیں اور ٹوم اس کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اس کے بعد ہم سنڈی کو نہاتے ہوئے دیکھتے ہیں اور تب ہی اس کو وہاں کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے سنڈی جب باہر آ کر دیکھتی ہے تو اس کو وہ گھوش چائلڈ سٹیٹ سے گرتا ہوا دیکھتا ہے پھر جب سنڈی نوریس کے پاس ہوتی ہے تو وہ اسے بات کرتے کرتے اس کو اسی کے ٹوائلٹ سے کلین کر دیتی ہے اگلے دن ٹوم پھر سے سنڈی کو ہٹ کر دیتا ہے اور سنڈی اس کو لاش نائٹ کے بارے میں سب کچھ بتاتی ہے سنڈی اس کو اپنے اور جورج کے بارے میں بھی بتاتی ہے کہ کیسے ایک باکسنگ میچ کے دوران اس نے جورج کو کھو دیا تھا وہ کہتی ہے کہ اب وہ تیسری شادی اسی سے کرے گی جو اس کے بیڈ پر پلنگ ٹوڑ ایکسسائز کرائے گا ٹوم کہتا ہے اس کے بارے میں تم میرے بیٹے سے پوچھ سکتی ہو سنڈی کہتی ہے اوکے پھر ٹوم بھی سنڈی کے سامنے اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کرتا ہے اور پھر سنڈی کہتی ہے کہ تم میری ویشز کو فلفل کر سکتے ہو اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں تب ہی سنڈنلی ویدر بہت زیادہ گرم ہونے لگتا ہے اور سب لوگ اب اپنے گھروں سے باہر نکلنے لگتے ہیں سب لوگ آسمان میں دیکھتے ہیں جہاں سب ہی کلاوٹس نے برڈز کے شیپ بنا لیے تھے ٹوم اور سنڈی بچوں کو باہر چھوڑ کر خود ایک گھر کے اندر خوش جاتے ہیں بجلی بچوں پر گرتی ہے لیکن ریچل کسی طرح مینج کر کے بیک دور سے اندر آ جاتی ہے اور پھر سیڈنلی سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے سنڈی کہتی ہے بجلی گرنے سے ایسی سمیل آ رہی ہے تب ہی ریچل بولتی ہے جیسے دو تین دن سے فریش نہ ہوا ہوں اب ٹاؤن میں سب جگہ الیکٹرسٹی چلی جاتی ہے اور سب نے کام کرنا بھی بند کر دیا تھا تب ہی دھرتی فٹنے لگتی ہے اور اس میں سے ایک ٹرائپورڈ نکلتا ہے جس میں سے ایلینز نکلنے لگتے ہیں جس وجہ سے پورے ٹاؤن میں بھگدڑ ہونے لگتی ہے ایلین لوگوں کو لے جاتے ہیں اور صرف ان کے کپڑے رہ جاتے ہیں سنڈی نوریس کے گھر جاتی ہے جہاں وہ اس گوش شائلڈ سے بات کرتی ہے ادھر ٹاؤن اپنے گھر میں گستے ہوئے اپنی بیٹی کو گرا دیتا ہے جو بلکل دروازے کے پیچھے کھڑی تھی ٹاؤن اپنے بچوں سے کہتا ہے کہ وہ لوگ ساٹھ سیکنڈ میں اس گھر کو کھالی کرنے والے ہیں اس لیے وہ ان کو پیکنگ کرنے کے لیے بولتا ہے ٹاؤن اپنی گن رکھتے ہوئے خود کو ہی شوٹ کر لیتا ہے پھر جب وہ بہار آتا ہے تو سنڈی سے ملتا ہے اور اس کو گود بائی کہہ کر ماروین کی کار میں جا کر بیٹھ جاتا ہے اور ماروین اور ٹوم کے بیچ میں آرگیومنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن پھر وہ ٹوم کو کار لے جانے دیتا ہے اگلے سین میں ہم ٹاؤن کے پریزیڈنٹ کو دیکھتے ہیں جس کو ایک آدمی آ کر باہر کی سیچویشن بتاتا ہے لیکن پریزیڈنٹ پہلے کلاس کے بچوں کی سٹوری سن کر کمپلیٹ کرنا چاہتا ہے پھر سیڈنٹ لی سارے بچے مستی کرنے لگتے ہیں اور پھر پریزیڈنٹوں سے آدمی سے یہ کہہ کر چلا جاتا ہے کہ ابوشن کا پل پاس کر دو ٹاؤن میں ایک ایروپلین کریش ہوتا ہے جس میں سے اس کو اپنی ایک پرانی دوست برینڈا ملتی ہے جو اب ایک ریپورٹر بن چکی تھی ہنڈی برینڈا کے ساتھ سب کچھ ٹھیک کرنے اور اس کوش چائلڈ کے بارے میں جاننے کے لیے جاتی ہے پھر سیڈی اور ملک کو دکھایا جاتا ہے جو سیور صاف کر کے باہر نکلتے ہیں جنہیں دیکھ کر وہاں کے لوگ ڈر جاتے ہیں اور انہیں جنگلی سمجھنے لگتے ہیں اور انہیں مارنے لگتے ہیں ادھر ٹاؤن سے کار لینے کے لیے پبلک ان کو گھیر لیتی ہے ٹاؤن کہتا ہے کہ یہ میرے باپ کی کار نہیں ہے اس لیے میں تم کو یہ نہیں دے سکتا لیکن پھر وہ لوگ ٹاؤن کو جبردستی کار سے باہر نکال لیتے ہیں اور کار لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اگلی سین میں ہم برینڈا اور سنڈی کو دیکھتے ہیں جو ایک کار میں ہوتی ہے سنڈی کو نیند آنے پر وہ اپنے اوپر کولڈ کافی گرا لیتی ہے پھر وہ دونوں اس گوش چائلڈ کے فادر کے یہاں پہنچ جاتی ہے لیکن وہ اپنے کپڑوں میں ان کے گھر میں انٹر نہیں کر سکتی تھی اس لیے وہ وہاں دو لڑکیوں کو پکڑتی ہے لیکن وہ لڑکیاں ان کو ہی مار کر وہاں سے چلی جاتی ہے پھر برینڈا اور سنڈی دیکھتی ہے کہ وہاں دو لڑکیوں کی ویڈنگ کی سیلیبریشن ہو رہا ہوتا ہے اور تب ہی ان کو وہاں پکڑ لیا جاتا ہے اور پھر ان دونوں کو آؤٹسائیڈر ہونے کے لیے وہاں کے کوٹ میں پرزنٹ کیا جاتا ہے کوٹ میں برینڈا کے ساتھ ایک لڑکا بیٹھا ہوتا ہے جس کو دیکھتے ہی وہ اس کو پسند کرنے لگتی ہے سنڈی کے پاس لاشٹ مووی کا ہنسن بیٹھا ہوتا ہے جو بہت گندہ لگ رہا تھا تب ہی برینڈا کے سائیڈ والے لڑکا جس کا نام جرمن ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں کبھی کبھی آؤٹسائیڈر کو بھی موقع دینا چاہیے لیکن ہینڈری اس کو چپ کر آ کر وہاں بٹھا دیتا ہے جرمن پھر کہتا ہے سوری بٹ کبھی کبھی میری جوان خود ہی بہار آ کر میرے لپس کو چاٹنے لگتی ہے تب ہی برینڈا کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کے لیے ایک بند روم میں میں تمہاری ہیلپ کر سکتی ہوں وہ وہاں پر موجود لوگوں سے کہتی ہے کہ میں جو بھی کروں گی وہ تم لوگ دیکھ بھی سکتے ہو کیونکہ مجھے شرم نہیں آتی پھر ہم ہنسن کو دیکھتے ہیں جو سنڈی کے ساتھ بتمیجی کرنے لگتا ہے تب ہی ہولی جو ایک بلائنڈ ہے کوٹ روم کو ٹوائلیٹ سمجھ کر وہاں آجتا ہے اور سپیکر کو کموٹ سمجھ کر اس پر بیٹھ جاتا ہے اور پھر اس کا سارا ساؤنڈ پورے روم میں سنائی دینے لگتا ہے پھر ہینڈری اس کو وہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے اور اس کے بعد سنڈی اور برینڈا کو ویلیجر بنا دیا جاتا ہے سنڈی گوست چائلڈ کے فادر سے اس کے بیٹے کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کرتی ہے پھر یونائٹڈ نیشن دکھایا جاتا ہے جہاں پر پریزیڈنٹ ایک ویرڈ سی سپیچ دے رہا ہوتا ہے جس کا سن کر سب لوگ شاکٹ ہو جاتے ہیں پھر وہ ایلینز کے لیے ایک سولوشن مشین ہیٹ ویوز کو سب کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں جسے کی ایلینز اب صرف کپڑوں کو لے پائیں گے انسان کو نہیں مشین کے بارے میں بتاتے بتاتے پریزیڈنٹ اپنے پانی کے گلاس کو اس مشین پر رکھ دیتا ہے جس سے مشین اون ہو جاتی ہے اور پریزیڈنٹ کے سارے کپڑے اتر جاتے ہیں لیکن پریزیڈنٹ کو اس بارے میں کچھ پتا نہیں چلتا اور وہ مشین کا ڈیمو دینے کے لیے ڈیمو سٹیشن سٹارٹ کرتا ہے جس سے وہاں بیٹے سبھی لوگوں کے کپڑے گائب ہو جاتے ہیں ادھر ٹوم اپنی فیملی کے ساتھ ایلینز اور امریکنز کے بیچ میں ہوتا ہے اور تب ہی اس کا بیٹا ایلینز سے فائٹ کرنے لگ جاتا ہے تب ہی ہم وہاں مائیکل جیکشن کو دیکھتے ہیں جو ریچل کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے فصلہ رہا ہوتا ہے اور پھر تب ہی ایلینز مائیکل پر اٹیک کر دیتے ہیں اور اس کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں مائیکل کی وہاں صرف نوز رہ جاتی ہے ادھر ہنری کو بھی کوئی ٹیپ کر دیتا ہے اور سنڈی کہتی ہے کہ تم جنتا مت کرو تمہیں کچھ نہیں ہوگا سنڈی کہتی ہے کہ تم کو ہسپٹل کی ضرورت ہے ہنڈری کہتا ہے ہاں لیکن پہلے تم میری بوڈی پر لگے ہوئے نائف کے اوپر سے تو ہاتھ اٹاؤ ہنڈری کہتا ہے کہ اب میں اس دنیا میں جیادہ ٹائم کے لیے نہیں ہوں تب ہی برینڈا وہاں آتی ہے اور کہتی ہے کیا ہنڈی فلموں کے مافرک ڈائلوگ مار رہا ہے اب ہنڈری سنڈی کو گھوش شائلڈ کے بارے میں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک سال پہلے وہ ایک وومن چیمپنشپ دیکھنے گیا تھا جہاں ایک انسیڈنٹ میں اس کی موت ہو گئی اور یہ وہی میرچ ساتھ جس میں جورج کی بھی دیت ہوئی تھی سنڈی کہتی ہے کہ اتنے ٹائم سے میں اس کے مرڈرر کو ڈھونٹ رہی تھی جبکہ یہ میرا ہی فالٹ ہے ہنڈری پھر کچھ بولتا ہے اس سے پہلے ہی ہنسن وہاں آ کر ایک اور نائف اس کے پیٹ میں مار دیتا ہے ادھر ٹوم اپنی بیٹی ریچل کو سمجھاتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ٹوم کو یہ بھی لگتا ہے کہ اس کا بیٹا رومیو بس دنیا میں نہیں رہا تب ہی وہاں ایلینز آ جاتے ہیں اور وہاں ایک اڈلٹ میکزین کو دیکھ کر وہیں سیکس کرنے لگتے ہیں پھر ایلین ریچل اور ٹوم کو بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں جہاں وہ ایلین ٹوم کو لے جاتے ہیں وہاں ٹوم ایک لیڈی کو سنڈی سمجھ کر اس کو کس کرنے لگتا ہے اور پھر تب ہی وہاں سنڈی بھی آ جاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایلین ریچل کو اوپر کی طرف کھیچتا ہے اسی دوران ریچل سنڈی کو پکڑ کر اپنے ساتھ کھیچ لیتی ہے اور سنڈی ٹوم کو اور پھر سڈنلی ساری سکرین بلیک ہو جاتی ہے پھر سنڈی کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ پوچھتی ہے کیا ہاں ہیون میں ہیں برینڈا بھی وہاں ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے نہیں ہیل میں ہے جہاں ٹوم بھی ہے اس کو اسی واشی روم میں دکھایا جاتا ہے جہاں سے مووی کی سٹارٹنگ ہوئی تھی اور پھر تب ہی وہاں ٹی وی کی سکرین پر پپٹ آتا ہے اور کہتا ہے ٹوم اس سے اپنی بیٹی ریچل کے بارے میں پوچھتا ہے اس پر پپٹ کہتا ہے کہ پہلے تم گیم کھیلنا سٹارٹ کرو پپٹ ٹوم سے کہتا ہے جو ڈیوائز تم نے پہنا ہوا ہے وہ سکسٹی سیکنڈ میں فٹ جائے گا اور تم اس کو ڈیسیبل کر سکتے ہو وہ بتاتا ہے کہ اس کو ڈیسیبل کرنے کا بٹن پیچھے دیوار پر لگے بوکس میں ہے لیکن اس کی کی کہاں ہے پپٹ ہنٹ کے لئے ٹوم کو ایک فوٹو بھی دکھاتا ہے جو ایک سکل کی ہوتی ہے جس کی آئی میں ایک کی ہوتی ہے سنڈی کہتا ہے کہ یہ تم میرے کو بالکل سمجھ نہیں آیا فوٹو کو ایک پر پھر سے دکھاؤ پپٹ سنڈی کو ایک نائف دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ کی تمہاری آئی کے پیچھے ہے سنڈی اس نائف سے اپنی آئی بہاں نکال لیتی ہے جو ایک بکری کی ہوتی ہے اور پھر کی بھی نکلتی ہے سنڈی پھر اس بوکس کو اوپن کر کے سب کی جان بچا لیتی ہے سنڈی پھر اپنی آئی کو ٹوم کو دکھا کر کہتی ہے کہ اس آئی کی وجہ سے اس کے پلنگتول پیار میں کوئی کمی تو نہیں آئے گی ٹوم کہتا ہے کبھی بھی نہیں پھر ریچل اور رومیو کو اسی روم میں بندہ ہوا دکھایا جاتا ہے اور وہ پپٹ کہتا ہے کہ گیم ابھی باقی ہے ٹوم اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے تب ہی سنڈی کو وہی کے کموڈ میں کچھ فوٹوز ملتی ہے جس کو دیکھ کر سنڈی کو پتا چلتا ہے کہ وہ گوش چائلڈ اس پپٹ کا بیٹا ہے اور پھر برنڈا اس پپٹ کے پاس جا کر اس کو بہت مارتی ہے ٹوم کے سیکریفائز کو دیکھ کر پپٹ اس کے بچوں کو چھوڑ دیتا ہے پپٹ پھر ان لوگوں سے سوری بولتا ہے اب سارے ایلینز بھی شانت ہو جاتے ہیں اور ٹوم اپنی وائف کے پاس بچوں کو چھوڑنے کے لئے جاتا ہے ٹوم وہاں ایک اولڈ مین کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ بچوں تمہارے نانا جی بھی یہاں پر ہے لیکن اس کی وائف کہتی ہے کہ یہ میرے نیو ہسمنٹ ہے اور وہ دونوں وہاں پر کس کرنے لگتے ہیں پھر مووی میں ایک مند بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں ٹوم کا ایک ٹی وی چینل پر انٹرویو ہوتا ہے اور اس کے سامنے ایک اینکر ہوتا ہے کیونکہ سب کا ماننا تھا کہ ٹوم نے ہی ٹاؤن کو ایلینز سے بچایا ہے لیکن پھر سیڈنلی ٹوم عجیب سی حرکتیں کرنے لگتا ہے وہ سنڈی کو اٹھا کر فیک دیتا ہے اینکر کی فنگرز موڑ دیتا ہے اور یہی پر اس مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے اگر آپ کو اس مووی کے ایکسپلینیشن پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو اس مووی کا ایکسپلینیشن کیسا لگا اور ایسے ہی اور بھی انٹرسٹنگ موویز کے ایکسپلینیشن دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم ٹائم ملتی رہیں اگر آپ اور بھی انٹرسٹنگ موویز کے ایکسپلینیشن سننا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گئے دو ویڈیوز میں سے کسی پر بھی کلک کر کے آپ سن سکتے ہیں ابھی کے لیے الویزہ دوستو ہم پھر ملیں گے نیو ویڈیو میں نیو مووی کے ایکسپلینیشن کے ساتھ تب تک کے لیے Thank you